پاکستان زیر زمین پانی کے ایک وفر کے لحاظ سے دنیا کی سپر پاور ہے دنیا کے ایک سو تیرانوے ممالک میں سے صرف تین ممالک چین بارت اور امریکہ پاکستان سے بڑی ایک وفر رکھتے ہیں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریائوں کے میدانی علاقوں کے نیچے یہ ایک وفر پانچ کروڑ ایکڑ رکبے پر سے زیادہ علاقے پر پنجاب اور سندھ میں پھیلی ہوئی ہے در حقیقت پاکستان کے مرتع ہوتے ہوئے دریائوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والے سلابوں یا کہت کے خطرے کے سامنے یہ ایک وفر ہی ہماری آخری قابل بروسہ ڈھال ہے جس کے سینے میں ہم نے دس لاکھ سے زیادہ چھید یعنی ٹیوب بیل بنا رکھے ہیں اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یہ ایک وفر اتنی بڑی ہے کہ پاکستان کے سارے دریائوں کا پانی اپنے اندر سما سکتی ہے یہ آپ کے تربیلہ ڈیم جتنے ایک درجن جیلوں سے زیادہ پانی چوس لے گی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان اس وقت دنیا میں زمینی پانی کو زراد کے لئے استعمال کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے ہماری زراد میں آدھے سے زیادہ پانی پچاس میلین ایکڑ فوٹ اس ایک وفر سے کھینچا جا رہا ہے دریائوں سندھ کے نیری نظام سے کبھی سال میں ایک فصل لی جاتی تھی آج ہم تین تین فصلے لے رہے ہیں عبادی کے دباؤ کی وجہ سے زرائی اور سنتی مقاصد کے لئے بے تاشا پانی ٹیوب ویلوں سے کھینچنے کی وجہ سے ایک وفر نیچے جانا شروع ہو چکی ہیں ایشیائی ترکیاتی بینک کے مطابق پاکستان تقریباً پانچ سو کیوبیک میٹر پانی فی بندہ کے حساب سے زمین سے کھینچ رہا ہے جو کہ پورے ایشے میں بہت زیادہ ہے اس ایک وفر کے اوپر سندھ اور پنجاب کے علاقے میں صرف مونسون کے تین مہینے میں سو ملین ایکڑ فی فوٹ پانی تک برس جاتا ہے یہ ایک وفر ہزاروں سال سے قدرتی طور پر ریچارج ہو رہی تھی لیکن ہم نے کنکریٹ کے گھر اور اسوالٹ کے سڑکیں بنا کر پانی کے زمین میں جانے کا قدرتی راستہ کم سے کم کر دیا ہے بارش کا پانی سب سے زیادہ صاف ہوتا ہے لیکن یہ ریچارج ہونے کے بجائے فوری طور پر سڑکوں سیوریج لائنوں اور گندے نالوں کے ذریعے گھٹر والے پانی میں بدل جاتا ہے جس سے نہ صرف اس کی کوالٹی بتر ہو جاتی ہے بلکہ سلابی پانی بن کر شہروں کے انفرسٹرکچر اور دیہاتوں کو فلیش فلڈنگ سے نقصان پہنچاتا ہے تاہم اگر اس پانی کو اکٹھا کر کے زیر زمین پانی کو ریچارج کرنے کا بندہ بس کیا جائے تو نہ صرف اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈنگ پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ بڑے بڑے ڈیم بنائے بغیر بہت زیادہ پانی بھی زخیرہ کیا جا سکتا ہے لہذا فوری طور پر عبادی والے علاقے میں ریچارج کوئیں ڈونگی گرونڈز ریچارج خندقیں تالاب اور جوہڑ بنانے پر زور دیا جائے جبکہ نالوں اور دریاؤں میں ربر ڈیم زیر زمین ڈیم بنا کر مونسون کے دوران بارش اور سلاب کے پانی کو زیر زمین ریچارج کیا جائے اس مقصد کے لئے راوی اور دریائے سطلج کے سارا سال خوشک رہنے والے اسے پرانے دریائے بیاس کے سارے راستے اور نہروں اور دعابوں کو زیرین علاقے انتہائی موضوع جگہ ہیں اس طرح پانی زخیرہ کرنے کے فوائد کیا ہوں گی نمبر ایک بڑے ڈیموں کی جیلیں ایست ایست مٹی اور گارے سے بھر جاتے ہیں جبکہ زیر زمین ایکوہ فیر میں پانی فیلٹر ہو کر جاتا ہے لہٰذا یہ ہمیشہ کے لئے صاف رہے گا نمبر دو ایکوہ فیر سے پانی بخارات بن کر نہیں اڑ سکتا نمبر تین کسی بھی قسم کی عبادیہ تنصیبات کو دوسری جگہ منتقل نہیں کرنا پڑے گا جیسا کہ پانی کے دوسرے منصوبوں میں کرنا پڑتا ہے نمبر چار جب اور جہاں ضرور تو یہ پانی نکالا جاتے گا نمبر پانچ پانی کی کوالٹی بھی جیل میں کھڑے پانی سے بہتر ہوگی ہماری سنتوں میں سو فیصد پانی زیر زمین استعمال ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ پانی استعمال کرنے کے بعد بغیر اسے صاف کیے واپس زمین میں یہ نالوں میں پانی گندہ کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اگر ابتدا سنتوں سے ہی کر کے ان کو پانی کی مقدار کے برابر پانی ریچارج کرنے کی سہولیات بنانے کا پاباند کیا جائے تو یہ ایک اچھا آغاز ہوگا جس کے بعد منسپیلٹی اور زلہ کی سطح پر کام کیا جا سکتا ہے موجودہ پانی کے تناؤں کی صورتحال بھارت کی درستہ دریاؤں کو خوش کرنے سلابوں اور قید کے سامنے نظر آتے خطرات کے سامنے زمینی پانی ہمارے بچاؤں کی آخری صورت ہے زمین میں چھوپے اس غزانے کو ریچارج کرنا بہت ضروری ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ